موسیقی ہلو ویبرز السلام علیکم مائٹ یوٹو فیملی یہ دکھئے صبح ہو گئی ہے اور میں اپنا ناشتہ بنا رہی ہوں میں اپنے لئے چائے بنا رہی ہوں بزار اور بزار سے لے کے آئی ہوں آج کے لئے چکن چپس کے لئے آلو اور آج میں بناوں گی پڑاو یہ دکھئے بریانی مسالہ یہ پتی ہے یہ ہے کیچپ اس کے ساتھ ہی یہ ناشتے کے لئے بن اور یہ دیکھیں میں نے چاول نکالنے ہیں ان کو میں دونے لگی ہوں آج بنے گا پڑاو دو بچے گھر میں نہیں ہے دو بچے سویوں میں ہے اسلام علیکم گایز آج کے بھی لوگ میں میں کھاؤں گا بیسکٹ تو گایز لوگ صبح صبح ناشتہ کرتے ہوں میں چیز کھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ کشٹی کےک ہے اور یہ یہ ہے یہ پڑا ہے یہ پتہ نہیں ہے کونس سا بیسکٹ ہے گایز مجھے ابھی نہیں پتا پہلے مجھے پتا تھا کونس سا لیکن آپ نے پتا تو گایز اس کی انڈ بوکسین کرتے تھے اس کی ہم انڈ بوکسین کرتے ہیں گایز میں ہاتھ میں کیم ہے تو ابھی میں اس کی انڈ بوکسین سوری نہیں کر ستا ابھی تو سارے سارے کارن میں نہیں ہے ابھی تو ابھی تو میری آپیاں بھی نہیں گھار میں ہیں اس پہ لوگ کو انڈ کرتے ہیں اللہ حافظ بھائی تو گایز ماما ابھی کرنے ملیے ناشتہ تو ابھی ہم ناشتہ کرتے ہیں پھر پھر ہم ہانٹی کا پکائے گے پھر ہانٹی کو بھی کھائے گے گایز یہ دیکھیں یہ دیکھیں بانت ہے ساتھ میں پانی ہے چاہے کشکی کے یہ بسکٹ بتانے کونسا ہے چکلیٹو چکلیٹو ابھی تو ابھی تو بہت شوق سے کھاتا ہے یہ دیکھیں یہ ابھی تو ابھی تو ابھی تو ابھی تو سبسکرائب بھی کرنا اور کمنٹ بھی کرنا ابدللہ نے اپنی محنت سے اتنا پیارا بلوگ منایا ہے میں گرڑ نہیں تھی یونیورسٹی گئی ہوئی تھی اور جب میں نے آکے دیکھا میں ہے تو ہیران رہ گئی اتنا اچھا بلوگ اس نے شوٹ کیا ہے صرف اور صرف آپ لوگوں کے لیے تو جی میرے فینڈز ایک اور بات آپ نے ابدللہ کی ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ماشاءاللہ ضرور کرنا ہے ماشاءاللہ اسے وہ بہت اچھی اچھی باتیں کر رہا ہے اور یہاں مٹیریل بن رہا ہے بریانی کا اور بریانی میری فیورٹ ڈیش ہے جو کہ سب کو ہی پسند ہوتی ہے آج میں نے تھوڑا لیٹ ویلوگ شوٹ کیا کیونکہ میں آج گئی ہوئی تھی یونیورسٹی اور آج میں نے تھی گریز پیزنٹیشن میں آکے بہت تھک گئی لیکن کھانا بھی نہیں بنا ہوا بھوکی مجھے لگی ہوئی میں نے کھا ساتھ بنا لیتی چاہے ماما نے یہ دیکھے چاول ڈالتی ہیں اب کھانا جلتی ہے بنے میری کے پیٹ میں چوے دو رہے ہیں وہ میں کہوں گی آج ویسے بہت زیادہ گرمی بھی تھی اور راستے میں بہت کراؤڈ تھا اس لیے آتے ہیں گھنٹا یا سو سے زیادہ لگ جاتا ہے مجھے گھر آتے ہوتے میں نے سوچا تھا آپ کے ساتھ یونیورسٹی کا بھی بلوک شوز کروں گی لیکن ٹائم ہی نہیں ملا آج تو بالکل بھی میں فائنل اگلی آپ کو اپنی بریانی کی ضرور دکھاؤں گی ایسا کیا پیشت کے میں بیٹو کھانا کھانے کے لیے مجھے بہت بوپ رجی تھی اور جتنی گرمی تھی اوپر سے میری پیٹ پیش پیزنٹیشن کی تھی اس کو سارا ڈسکر پغیرہ کرنا تھا بہت اچھی ہو گئی شکر الحمدلللہ اب بسم اللہ وحمن وحیم اب ہم کھانے لگے کھانا ساتھ ماما نے رائتہ بھی بنایا ہے جو کہ مہت جنی لگا تھا جیسا کہ آپ کو کل میں نے بتایا تھا کہ میری پیلی پیلی تھی ہلاب آج ماما بزار گی تو میں نے مکوائی میری دی دوپارہ سے کہ مجھے تو لگانی کا مجھے میری لاکت ہے تو ماما نے ایک نہیں بلکہ دو دو میری لگا دی تو لیکن میری لگانے سے پہلی لگا سیتا ہاتھ کر کے دکھو تم نے کہا یہ شورٹ سین کیا کہ جلدی جلدی لگا 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 یا یہاں پہ میری لگتی ہے یہاں پہ ٹکا بھی اندر بہت پیارا لگتا ہے لیکن یہاں پہ میری میری لگی ہو لگی ہو یا پھر بھی اوپر اوپر لگائی جاتے ہیں یہاں پہ مہی لگی رہا تو اس لئے بس میں نے یہ حالی بنال گیا اوپر اوپر نیل پینٹ لگائیں گے تو بہت کمال کے ہیڈ لگائیں گے آگے ہم لگتے ہیں اس کے پاس زینب کے پاس اس نے بھی ضرور لگانی ہے اس کا تو مجھے پتہ ہے یقین ہے ہم نے لگائی نہیں ہے لیکن اس نے پکڑی ہوئی تھی کہ میں لگانے لگی ہوں کیا کر رہی ہے تم اپنا کام کر رہی ہو جی ہی میں کام کر رہی بلوک دیکھ رہی کس کے میرے بلوک تمہیں ضرور دیکھ لیا سب نے دیکھنے کرنے تو جی گائز یہ ماما کے نیلز پہ میں نے لگا دی مہندی ماما کہی تھی مجھے لگا دو اچھی لگ رہی تھی اب اس کو واش نہیں کیا اور اب جب میں مہندی لگاؤں گی وہ بھی میں آپ کو ضرور شیئر کروں گی اور یہ زینب نے میرا سر کھایا کہ مجھے بھی مہندی لگا دو لگا دو اس کو بھی تھوڑی بہت آتی ہے لیکن کہہ رہی ہے تم لگاؤ اس کا بھی میں آپ کو دکھاؤں گی پیارے پیارے ہائنڈز یہ دیکھیں میں اس کو مہندی لگانے لگی ہوں یہ مجھے کہہ رہی ہے لگا دو لگا دو لگا دو تو میں نے کہا کیوں نہ چلو لگا ہی دیتی ہوں میں جتنا تھک گئی تھی یونیورسٹی سے آکے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا جتنی گرمی تھی میں آپ کو لگانے کے بعد اس کی فائنل لوگ بھی بتاؤں گی اس نے مجھے کہا بس مجھے ٹکی لگا دو جی اوکے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ حتیجہ نے کتنی خوبچورت مہندی لگائی ہے تھینکیو تو میں ہندی ہے رچنے والی ہاتھ میں گہری لالی تیری سکھیاں ابکلیاں ہاتھ میں کھنے والی باستگر اور میں آپ لوگا دکھاؤں ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کا کلر دیکھیں کتنا میں نے یہ دیکھیں مہتے ہیں مہتے ہیں میں نے ہاتھ دکھا میں نے ہاتھ دکھا لیکن یہ دیکھیں میری مہندی ابھی تک نہیں اتریا ہے فرینڈس یہ میں نے ایپے اوہ مہ گوڑ آپ نے نیپولیش لگائی ہے یہ دیکھیں نیپولیش لگائی ہے ابھی میں لگاؤں گی نیپینٹ تو ماشاءاللہ سے آپ نے بہت اچھی مہندی لگائی ہے خکیجوں اور یہ مجھے مہتے ہیں مہتے ہیں مہتے ہیں جنب اچھے لگائی ہے چلنگ میہا تو میرا بہت دل کر رہا ہے یہاں پہ لگوانے لیکن یہ میری مہندی نہیں اتریا ہے ابھی تک تو گانت بچ جائے گا تو ابھی میں نہیں لگاؤں گی جب میری مہندی اتر جائے گی تب لگاؤں گی اور جب آپ کو پیپرز ختم ہوں گے تاب ویری فنی جب مرضی لگوا ہے انسان اپنی مرضی ہے ضرورے تو نہیں ہے کہ پیپرز ہو رہے ہیں تو مہندی نہیں لگا اب میرے سیند پر بھی لگائی اس لگاؤں گی اور آپ لوگوں کو دکھاؤں گی میں نہیں لگا رہی لگائیں گی آپ آپ اس کے کیا ساتھ ہوں گے یہاں پر یہاں اچھا سا پیارا سا ڈیزائن دکھا ہے کیونکہ ہمارے گائز کو بتا چلے کہ حتیجہ بھی کتنی اچھی مہندی لگاتی ہیں میرے گائز کو بتایا کتنی اچھی مہندی لگاتی ہیں سب جو ہیں نا گرمنٹ سے لگواتے ہیں مہندی اور اس سید پر میں نے لگائی تھی سب کو کیونکہ اس سید پر یہ نراز تھی اور انہوں نے مہندی مجھے نہیں لگائی میں تو نہیں تھی ہاں تھی ہاں چلے حتیجہ بھی یہاں لگائیں کوئی پیارا سا ڈیزائن تو جلدی سے آپ لوگ سٹارٹ کریں اور اس کے بعد اور اس کے بعد ہم لوگ فائنل لک شیئر کریں گے اس ہینڈ کی بھی تو میں تو بھی نہیں لگاؤں گی پہلے میرے ہاتھ کی یہ مہندی اتر جہاں اس کے بعد میں لگاؤں گی کیونکہ یہ اچھی نہیں لگے گی ہراب ہو جائے گی ساری تو آپ لوگ لگانا شروع کریں اس کے بعد ہم فائنل لک شیئر کریں بھائی سامنے کمنٹ بوکس میں بتانا ہے کہ آپ کو مہندی کیسی لگیا یا ایونٹ تو نہیں ہے ویس سنگ کو شوکارہ لگانے کا مہندی مہندی ہر لڑکی کوئی پسند ہوتی ہے اچھا مجھے بہت زیادہ اچھی لگتی ہے یہ عام سی بات ہے میرا بسنی چلی ہے کہ میں ہر وقت اپنے ہند پر مہندی ہی لگا کریں سنڈے کو آپ کیوں نہیں لگائی تھی سنڈے کو تو بانتی ساری شوکس وغیرہ اس لئے وہ مہندی ہی لگا سکتے ہیں میرا بسنی چلی رہا میں بھی اتنے ہاتھوں پر لگا لوں مجھے مہندی اتنی پسند ہے میں نے اس لئے یہاں پر لگا لیا یہ جب اترے گی ساتھ ہی میں نے مہندی لگا لیا تھنڈی تھنڈی لگا لیا اس کو اس ساتھ پر بھی میں نے مہندی لگا دی فائنلی یہ دیکھیں فائنلوک میں آپ کو دکھا رہا ہے یہ اس نے یہاں پر ٹکی لگوائی تھی کیسے لگ گیا؟ آپ نے بھی کومنڈ بوکس میں بتانا ہے کہ آپ کو کیسے لگی یہ مہندی اور آئی ٹھنگ میرا شکاستہ ہی پورا ہو گیا لیکن میں لگاؤں گی انشاءاللہ ضرور ویری سون سو آپ کو آج کا فائنلوک اچھا لگاؤں گا آپ کو اچھا لگایا تو آپ نے لائک کرنا کومنٹ کرنا شیئر کرنا اومنے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی